جامعہ مسجد کی وہ سیڑھیاں کیا سوچتی ہوں گی جہاں کھڑے ہو کر کبھی مولانا آزاد نے لوگوں کو اپنے پن کا یقین دلایا تھا جس مسجد کو لٹین بسانے والے انگریزوں نے نہیں ڈھایا اسی سرکار کے اشارے پر رات کے اندھیرے میں زمی دوز کر دی گئی سیکڑوں سال پرانی مسجد تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن کتنی آہوں سے کلے جا تیرا تھنڈا ہوگا سیکڑوں سال کا وجود کیا ہماری سنستاؤں کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے آخر کب رکھے گا یہ سلسلہ اپس بھاپتی مہودے میں ڈی ڈی دی دوارہ اجاڑی جا رہی دلی کی داستان اور کچھ اعتحاسک عمارتوں کی چیخیں لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے اسی 26 جنوری کو بھارت کے مہمان فرانس کے راسترپتی میکرون کو روحانی دلی کا دیدار کرانے کے لئے ہماری سرکار نظام الدین اولیہ کی درگاہ پر لے کر گئی تھی میری آنکھوں میں ایک طرف تو یہ تصبیر ہے اور دوسری طرف اسی سرکار کے اشارے پر رات کے اندھیرے میں زمی دوز کر دی گئی سیکڑوں سال پرانی ماما بھانجا منڈی ہاؤس کاکا نگر کی چھوٹی چھوٹی مزارے ہیں جو پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں توڑا کیوں گیا اب سباپتی مہودے ابو دھابی جا کر شیخ جاید مسجد میں مسکراتے ہوئے سیلفی لینے والے پردھان منتری جی کو مہرولی کی سات سو سال پرانی اکھوں جی مسجد کے ٹوٹنے کی چیخیں کیوں نہیں سنائی پڑتی ڈی ڈی اے کی عدکاری صبح پانچ بجے اندھیرے میں مہرولی میں ایک مسجد بچوں کے پڑھنے کا مدرسہ اور ایک مندر کو زمی دوز کر دیتے ہیں جو ڈی ڈی اے انیس سو ستاون میں گٹھت ہوا وہ اپنی پیدائیس سے کئی سو سال پہلے پرانی مہرولی مسجد کو اتکمان بتاتا ہے کیا وکاس پرادکران سنسط کے بنائے ہوئے انیس سو اکیانبے ورشپ ایکٹ کو نہیں مانتے سنسط سے چار قدم کی دوری پر موجود سنہری باغ مسجد جس کا سیکڑوں سال پرانا اتحاس ہے جس کے سہن میں کبھی سنبیدھان صبح کے صدس سے انقلاب زندہ بات کا نعرہ دینے والے مولانا حسرت مہانی بیٹھا کرتے تھے وہ آج انڈی ام سی کو اتکمان نظر آتا ہے جس مسجد کو لٹین بسانے والے انگریزوں نے نہیں دھایا اسے انڈی ام سی اور ڈی ڈی اے اجارنا چاہتی ہے آخر کب رکے گا یہ سلسلہ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن کتنی آہوں سے کلے جا تیرا تھنڈا ہوگا دور کہیں اشفاق اللہ خان بیر عبد الحمید بریگیڈی عثمان کی روحیں کیا سوچتی ہوگی جامعہ مسجد کی وہ سیڑھیاں کیا سوچتی ہوگی جہاں کھڑے ہو کر کبھی مولانا آزاد نے لوگوں کو اپنے پن کا یقین دلایا تھا گیجٹ ہیریٹیج سیکڑوں سال کا وجود کیا ہماری سنستاؤں کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے میں آپ کے مادہم سے اس صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار دیش کو بتائے کہ وہ سات سو سال پرانی عمارت کو غیر قانونی طریقے سے زمیدوز کرنے والے ڈی ڈی اے کے عدھکاریوں کے خلاب کیا کاروائی کرے گی وہ دیش کو یہ وشواس دلائے کہ سوطنترتہ آندولن سے لے کر اس نئے بھارت کے نرمار تک سیکڑوں کہانیوں کی گواہ سنہری باغ مسجد کو سرکشت رکھا جائے گا وراثتوں کو سہے جا جاتا ہے ان سے نفرت نہیں کی جاتی انہیں اجاڑا نہیں جاتا دنیواز